ہی گائز السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو امید کرتے ہیں آپ لوگ ہوں گے بکل چھیک تھا الحمدللہ اب فیلحال کریں میں کہہ سکتے ہوں کہ تھوڑی تھوڑی سی ٹھیک ہو بیچ میں اس لیے گائب ہو گئی تھی کیونکہ میری تپیہ ٹھیک نہیں تھی اور میرے ہاتھ میں بہت زیادہ درد تھا تو اس وجہ سے میں دوبارہ سے ہسپٹل گئی تھی ہسپٹل جا کے میں نے ڈاکٹر کو دکھایا اب یہ ایک ایکسٹرہ اور کروانا ہے تاکہ پتہ چلے کلیر لی کہ کیا ہو رہے ہیں میرے ہاتھ میں نے دوبارہ سے سویلنگ آ گئی ہے تو ڈاکٹر نے یہی بولایا کہ ایکسٹرے سے پتہ چل پائے گا کہ کہیں آپ کے نسوں میں تو کوئی دکھت آنی پڑی ہے تو بس اسی وجہ سے من نہیں تھا تب ہے جب ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ کا من نہیں کرتا کہ آپ کو چھپ بھی کرو ولوگنگ تو بہت دور کے بات ہے کیامرا اٹھایا تک تو جانی رہا تو یہ بس یہ میں نے کچھ کچھ کلیپنگ لیے ہیں تھوڑی تھوڑی سے اور ان سب کو جوڑ کے ایک ولوگ بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں سے بات کر سکو میرے پاس آپ لوگوں سے بات کرنے کا کوئی دوسرا اور طریقہ ہے نہیں ہے تو میں نے چھوٹی چھوٹی سی کلیپنگ لے کے میں سوچے چلو ایک ولوگ کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے بات چت کرتے ہیں تو کیسے آپ لوگ ہو سب کیسے ہیں اور یہاں پر یہ شونا کا جو ہے نا سیکنڈ لازٹ ویسے تو انہیں آج ہی نکلنا تھا لیکن گوڑو آج آئے نہیں تو آئیں گے وہ کل تو اس لیے ایک دن اور مل گیا ہے بچوں کے ساتھ رہنے کا کھیلنے کا اور لیٹرلی وہ بچوں کا جانے کا سوچ کے بھی نا پتہ ہے دماغ جانا وہ جادہ ہی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی تک تو ممی سے ملنے کے لیے جاؤ تو گھر کافی بھرا پورا سا رہتا ہے پھر اس کے بعد خالی خالی لگنے لگے گا تو یہاں پر دوپہر کا ہی ٹیم تھا شونا ہمارے پاس آئے وین تھی تو دوپہر کو میں نے بنائی تھی پنیر کی بجیا اور دال تو ہاؤس ہیلپر بھی ہیں تو وہ روٹی بناتی ہیں اور میرا سارا چاپنگ وغیر کا کام وہی کر کے دیتی ہیں بس میں لیفٹ ہینڈ سے اس کو کر لیتی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ سبزی جو ہے نا وہ میں ابھی بھی خودی بناتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے نا تو میرے بچے گھائیں گے نا ہزبن گھائیں گے تو اس لئے میرے کوئی لگتا ہے کہ سبزی میں بنا لیتی ہوں اور دال آپ یہ دیکھ سکتے ہو تو بس یہاں پر یہ شونا کے ساتھ ہم اب ممی کے گھر چلے گئے ہیں اس کو لے کر تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کیا پتا تھوڑا سا نا میں بچوں کے ساتھ جیادہ ایزی ہو جاتی ہوں جیسے شونا کو ادھر سے اڑھا لیتی ہوں کچھ کر لیتی ہوں اس وجہ سے بھی میری نس کھش جاتی ہے اس لئے درد ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہے لیکن ابھی فیلا حالت کے لیے تو میں تھوڑا تھوڑا شونا سے دور ہی ہو رہی ہوں اچھا جی تو آج کا جو پروگرام میں نا وہ اس طریقے سے سیٹ ہوئے کہ بول بول بنائے گی پاپا ممی اور مناز بہیہ کے لیے سب کے لیے گوند کا حلوہ تو جائز یہاں رات کو بن رہا ہے گوند مین شیف جو ہیں ہمارے وہ ہیں زمزم والد کی مادم پھر اس کے بعد میں نے شروع سے تجھے یہی بولا تو بس مجھے وہ آدھتی پر دیکھتا میں تجھے بل بل ہی کہہ کے بلاتے ہوں تو بل بل ہی بولتی ہوں یہ سارا کرڈٹ جاتا ہے انو کو انو نے مجھ سے ایسے بولا تھا ساری میری ہے میں درائی پرس لے کر آئی ہوں اچھا اچھا میں لے کر آئی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں نے خودا ہے یہ بیسا ہے یہ خودنا ہے وہ خودنا ہے آپ سے دیکھتا ہے actually تم کھٹائی بہت اچھے کرتی ہو نہ تو اس لیے تمہیں خودنے کا کام دیا ہے اور بل بل بھنائی بہت اچھے کرتی تو اسے بھننے کا کام دیا ہے بل 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 بھنائی بہت اچھے بہت اچھے بہت جوچ رہا ہے ہمیں چلان بہت کی تبلا میں نے وہ آگے تو نہیں آگے نہیں نہیں ابھی وہ اپنی سار دھو پر یہ دیکھئے ہوں ہم یہاں بیٹھے وے ہیں اپنے ہاتھوں کا کچھ یوز نہ کرتے وے سائد میں بیگ کیمرہ بیگ کیمرے میں بھی خلیر بیگ کیمرے میں بھی اور انو کی بچی توڑا کریٹ میلے دے بھی دینا کیونکہ ڈرائی فورس میں بھی لینے کے لئے کیا کیا ہوں نہیں میرا ہاتھ میرے کو نا عادت نہیں ہے ایسا یہ جاندہ نچی کرنے کی ہے بس یہ عادت ہمارے انو ہے ہی بہت ہے یہ کیا ہو گیا مہمان اور پتہ ہے گائز ٹائم بتاؤں تو میں ابھی بجر رات کے ساڑھے گیارہ اور اس لڑکی کو ہماری چھوٹی بہن کو جانا ہے مہمان آپ نے پیرو سے بات کرو جیسے تم کرتی تھی پیرو سے وہ مہمان بتائی گی نا ہم آفیس جانا ہے اور ہم اس سے کہہ رہے ہیں سوچا 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 ہم کر لیں گے یہ نہیں ہے ہمارے پاس ایک ہونے ہے چلانے کا ہم مچھے مجھے ترے آج کا ولوک بڑا اچھا لگا آج جالا تھا تُو نے کل ڈالا تھا کل کا جو کہ سارے کے مہمان کچھ نہیں کرتی ہے ممیر کے لئے اتنا بھی نہیں ہوا کہ چھٹی کر لیں مجھے ترے جواب بہت ہی اچھا لگا مجھے آگیا ہمیں پاپا جی جا رہے ہیں ادھر میں جا رہی ہوں بھائی ماما بھائی کرو تو میں پاپا جی کے ساتھ جا رہی ہوں ہم مہتے ہیں پاپا جی جا رہے ہیں سمچان ہم لوگ تو سب رپے جاتے ہیں پاپا جی دیکھیں بھائی تو آج ہم جاؤں پاپا جاؤں ہیں تو گائز ابھی آپ لوگوں نے دیکھا نیکسٹے کی کلپنگ تھی کہ انہائت گئی تھی اپنے پاپا جی کے ساتھ سمو سے لینے کے لیے آسف جی کے آفیس میں جو ایک آسف جی کے ساتھ لڑکے کام کرتے تھے تو ان میں سے کسی ایک پرسو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ایکسیڈنٹ کے بعد دو دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تو آسف جی وہیں پہ گئے تھے اس لئے شام کو آپ کو نظر بھی آگئے تو رات میں آنے کے بعد نہاں دھونے کے بعد یہاں پر یہ کر رہے تھے شونہ کے ساتھ تھوڑا سا مستی بہت اچھے لگتا ہے ان کو ان کے شونہ کے ساتھ کھیلنا بٹ ہیزہ جو ہے نا وہ ان سے اتنا ڈڑتی ہے اس کے چکر میں کافی صحیح چیجیاں بھی لے کر آتے ہیں وہ کہ یہ میرے پاس آجائے میرے پاس آجائے بٹ وہ تو ہیزہ ہے نا وہ نہیں آتی ہے اس کو تھوڑا سا نا فوبیا صحیح لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے وہ ڈر جاتی ہے تو نہ تو وہ بھئی آسے بات کرتی ہے نا وہ آسف جی سے بات کرتی ہے نا وہ پاپا سے اتنا کچھ کرتی ہے بس تھوڑا بہت نہ پاپا کو دیکھیں نا 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 کرتی لے گی اور بس آسف جی کے پاس بچے بڑے کمفورٹیبل ہو جاتے ہیں یہ ان کے اندر ایک ہے ٹیلنٹ کہ وہ بچوں کو اپنی طرف بہت زیادہ ایک ٹریکٹ کر لیتے ہیں اور بہت سارا پیار بھی کر دیئے ہیں آپ پر شونہ تھوڑی تھوڑی سی نیند میں سو گئی تھی تو تھوڑی تھوڑی سی نیند میں ہے تھوڑا تھوڑا سا ایسا ہے اور بس یہی سب آج کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ویڈیو جو ہے نا آج مند تھا آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا تھوڑی سی اپڈیٹ دینے کا بھی اپنا تو اس لیے میں نے جو ہے نا تھوڑا تھوڑا سا ولوگ جو بھی شیوٹ کیا تھا وہ سارا کچھ ایک کر کے نو دس منٹ کے لیے بنایا تو ہے ابھی کافی چھوٹا ہے تو ابھی کافی سارے لوگ بھی بولیں گے کہ آپ یہ بہت چھوٹے ولوگز بناتے ہو تو جی ہاں وقت کی نزاکت کو دیکھتے کے ساتھ میں میں نے سوچا چلو بنا دیتی ہوں اور ابھی آپ لوگ اسی سے انجوائے کریے گا اور یہاں پر شونہ کی نیند جو نا پوری کھل چکی تو یہاں پر میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ یہ جو ہے نا ریسپی جو ہے نا یہ میرے ہاتھ مطلب چھوٹ لگنے سے پہلے کی تھی میں نے سیم اور آلو کی سبجی بنائی تھی تو بس یہ لاس سبجی تھی جو میں نے رائٹ ہینڈ سے بنائی تھی ابھی تک تو جو سبجیاں بن رہی ہیں وہ لیفٹ ہینڈ سے بن رہے ہیں تو بس میں نے سوچا تھا کہ اس کو میں ڈالوں گی ڈالوں گی وہ کرتے کرتے آج سوچا چلو آج اس ریسپی کو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو یہاں پر میں نے ادرک اور پیاز اور تھوڑا سا لچسن گیا اور یہاں پر میں نے یہ سوکھی سبجیوں کو زیادہ تا فرائی کر لیتے ہیں تو فرائی کرنے سے ان کے اندر ایک الگی ٹیسٹ اپنا اور زیادہ بوسٹ ہو جاتا ہے یہ میرا ایسا ماننا بھی ہے اور واقعے میں آپ لوگوں نے فرائی کر کے سبجی جب بنا ہوگے تو آپ لوگوں کو خود بھی پتہ چلے کہ اچھا لگ رہا ہے نا رائٹ ہینڈ سے کام کرنا ابھی مجھے اتنی دکتیں آتی کہ تھاں گوڑ میرے پاس ہاؤز ہلپر جو نا وہ اچھی والی بیچاری تو وہ کافی چیزیں میری ہلپ کر دیتی ہیں تو بس لیکن اپنے ہاتھ کے بعد جو ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ کے ہوتے ہیں یہاں پر میں نے بس بینس اور آلو کی سبزی بنا رہی تھی تو بس میں نے ان کو فرائی کر کے نکال لیا تھا ہنگ جیرے کا تڑکہ لگا کہ میں نے اس کے اندر ٹاماتر ایڈ کر دیا ہے اور وہ اپنے بیسک سے مسالے جو کچن کے ہوتے ہیں چار مسالے بس وہ اس کے اندر ایڈ کروں گے اس کے بعد میں نے جو یہ کٹاوا مسالہ رکھاوا ہے ہرہ مسالہ پیاج اور ادھرک اور لسن ہے ہری میرے چاہیے یہ میں تھوڑا سا اوپر سے ایسے ہی ملا ہوں تاکہ یہ مسالہ سا بن جائے گا کیونکہ ہزبن کو نا پتہ نہیں کیوں سوکھی والی سبزی پسند نہیں ہے اور مجھے سوکھی سبزی بہت پسند ہے بچوں بھی بہت پسند آتی ہے میرے بچوں کا الحمدلیلہ ساری چیزیں پسند آتی ہیں کچھ چیزیں ہی ہیں جو کہ وہ نہیں کھاتے ہیں ادھر بائز تو اللہ کا شکر ہے وہ سب ہی کچھ کھا لیتے ہیں تو بس گائیز آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کا کیسے دن چل رہے ہیں کیا چل رہا ہے اور بلبل کے ولوگ سے ایسے کنٹینیو آئی رہے ہیں میرے تھوڑا سا گوچی بازی ہو جاتی ہے لیکن کھر کوئی بات نہیں ہے ایسی گوچی بازیاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ لائف میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتے ہیں کچھ ہوتا ہے تو تھوڑا سا اپنا سپیس لے لینا چاہیے اور اپنے سپیس کے ساتھ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دو اس کے بعد پھر آپ کچھ کرو گے تو اس میں زیادہ مزا ہوتا ہے درہوائز کھچڑی پکانے سے تو بہتر ہے کہ کچھ ٹائم کے ساتھ کام کرو بس میں آج بھی ہاؤسپیٹل سے ہی آ رہی تھی اور ہاؤسپیٹل میں جا کے ساری چیزیں ہو گئی ہیں منڈے کو دوبارہ سے مجھے ایک بار اور ہاؤسپیٹل جانا ہے اور ڈاکٹر کو دکھانا ہے اور میں اورتھو والی ڈاکٹر کو ہی دکھا رہی ہوں کہ اس میں کیا دکت ہے ابھی تک تو اللہ کا شکر سائی چیزیں نورمل جارتی بہت ابھی ایسا کچھ ہو گیا ہے جس سے میری ابھی چیز نورمل جاری چلو جی تو گائز یہاں پر ہماری سبجی بن کے ہو جاتی ہے میرا آج کا ویڈیو تھا بس یہ ہی تک اس امید کے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا اگر پسند آیا تو پلیز ڈیر سوڑا لائک کر دینا میں آپ لوگوں سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اور بہت دھیر سارا پیار آپ لوگوں کے لیے اور یہ میں نے مہگی بنائی تھی ہزبن کے لیے انہیں آج ناشتے میں مہگی اور چائے کا من تھا تو بس یہ میری ویجیٹیبل مہگی تیار ہے آپ لوگ بتائیے گا آپ کو دیکھنے میں کیسی لگ رہی ہے یہ مہگی